السلام علیکم میں ہوں آپ کی مولیمہ مشاہدہ ناز آج ہم ساتھیں جماعت اردو کی کتاب گلشن اردو سے سبق پڑھیں گے انمال خوشی جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پہ موجود ہے انمال خوشی کے پہلے پیرگراف میں دو سہلیوں کی کہانی ہے جن کا نام ہرا اور سارا ہیں ہرا اور سارا دو اچھی سہلیاں تھیں جو نہ صرف ایک جماعت میں پرتیدی بلکہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی ہرا کے ابو ایک فیکٹری میں ہنچے عوضے پہ فائز تھے یعنی کہ بہت اچھی پوسٹ پہ کام کرتے تھے جبکہ سارا کے والد جو ہیں کسی کریانے کے دکان پر ملازم تھے کریانے کے دو راشن کی شوپ ہوتی ہے اس کو کریانے کے شوپ کہتے ہیں وہاں پہ وہ ملازم تھے دونوں سے علیہ ساتھ اسکل جاتی ہیں اور ساتھ واپس آتی ہیں ہرا کو سارا کے امی کے ہاتھ کے بننے والے اچھے دا پراتھے بہت پسند تھے جبکہ سارا کو ہرا کے امی کے ہاتھ کے بننے چٹ پٹے شامی کواب بہت باتے تھے اس لئے وہ اپنا لنچ پر شیئر کر لیتی تھی دوسرے کے ساتھ اپنا لنچ ملا کے کھا لیتی تھی پرائیم میں بھی دوسرے مدد کرتی تھی جب سالہ نمتیان ختم ہوئے تو ہرا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مہینے کے لیے شمالی علاقہ جاتی ہیں کوئٹا مری کاغان وغیرہ گھومنے چلے گئی وہاں سے جب وہ واپس آئی تو بہت سارے تحفے سارا کے لیے لے کے آئی تھی ایک دو روز اپنی تھکن اتارنے کے بعد جب وہ تحفے لے کے سارا کے گھر گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ سارا میرے تحفے دیکھے بہت خوش ہوگی خاص کر دات سے بنیوی رنگ برنگی چوریاں دات کسی میٹرل کو کہتے ہیں کسی میٹرل پر جیسے کبھی سیپ پہ بنیوی کبھی لوہے کی بنیوی کبھی کتابے وغیرہ کی بنیوی جو دات پہ بنیوی چیزیں ہیں اس کو دیکھے وہ خوش ہوگی جب وہ ہرا نے سارا کے گھر میں گئی تو اس نے دیکھا کہ سارا کچھ دیکھ انتظار کے بعد آئی تو ہے لیکن اس کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں ہے جو اپنی دوست کو دیکھ کے ہو اس نے تحفے بھی دیکھے تو بس ایک لمحے اس کے چہرے پہ خوشی کے تاثر ہو رہے ہیں یعنی خوشی کی تھوڑے سے نظر آیا اس کے بعد اس نے کچھ کو خاص رسپانس نہیں کیا وہ توفی اٹھا کے اپنے کمرے میں چلی گئی ہرا کو سارا کا رویہ یہ انداز بہت برا لگا لیکن وہ خاموش رہی سارا نے اس کو شربت پلایا اور یہاں ماں کی باتیں کر کے جیسے وہ اس نے سارا کے آنے پہ خوشی کا ازار کیا نہ سارا نے کچھ خاص رسپانس دیا نہ اتنا ہرا سے پوچھا کہ تم جب گھومنے گئیں تو کیا وہاں کیسا سفر رہا کچھ بات نہیں کی تو ہرا بھی دل برداشت ہو کہ اس کے گھر سے واپس آگئی وہ اپنے پرس میں البم بھی جو لائی تھی اس کو دکھانے کے لئے لیکن اس کا سرد رویہ یعنی کہ جو سارا کا خاموش تھا سارا نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی وہ اس کا سرد رویہ دیکھ کے اس نے اپنا البم بھی دکھانے کا ارادہ ترک کر دیا یعنی اپنا البم بھی اس کو نہیں دکھایا جو اس نے وہاں تصویریں اتاری تھی اور گھر آگئی گھر آکے بھی وہ یہی سوچتی رہی کہ آخر میری دوست نے میں ساتھ اس رویہ کیوں اختیار کیا کیوں اس نے کیا لیکن پھر کیا ہوا اس سے گھر مہمان آگئے اور وہ مہمانوں میں مصروف ہو گئی اگلے ہفتے سکول جب کھلے اور ریزلٹ آیا تو ریزلٹ میں بھی دونوں دوستیں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی تب وہ ہرا نے سائی ناراضی بلا کے سارا کو مبارک بات بھی تھی سارا نے ہلکے سے مسکرا کے کہا شکریہ تھا کہ ہرا نے دیکھا کہ سارا پریشانے اور کمزور بھی ہو گئی اس کے آنکھوں گرد ہلکے پڑ گئی یعنی اس کے آنکھوں گرد کیا تھا وہ کالے کالے ہمارے آنکھیں بہت جاگنے سے یا پریشانوں سے ہمارے آنکھوں گرد بلیک سرکل ہو جاتے ہیں وہ کالے ہلکے پڑ گئے تھے اور اس کو یونیفارم بھی میلا میلا تھا تو ہرا نے سارا سے پوچھا کہ کیا ہوا تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی کیا تم رات کو سو ہی نہیں ہو تو سارا نے کہا نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں بس سر میں تھوڑا درد ہے گھر جا کے آرام کروں گی تو سردد بھی ٹھیک ہو جائے گا گھر آکے ہرا نے کھانا کھایا ہو سو گئی شام کو جب وہ اٹھی تو اس کے ابو نے تم وارباد بھی دی ہرا کو وہ پھر ہرا کو کہا کہ آج تمہاری سہلی کے سارا کے ابو زمان صاحب مجھے ملے تھے بچارے پریشان تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بہت جلد شیر چھوڑ کے جانے والے ہیں کیونکہ دکان کے مالک نے ان کو نوکری سے نکال دیا ہے اور کوشش کے باوجود ان کو اب تک نوکری بھی نہیں ملی جسے اسے وہ گھر کا کرایا بھی نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سارا اس کے چھوٹے بائی کا نام بسکول سے کٹوا دیا ہے اب وہ گرواروں کے ساتھ واپس اپنے گاؤں جا رہے ہیں آپ نے دیکھا نا کہ جو سارا پریشان تھی ہرا سے جس طریقے سے وہ مل رہی تھی بات کر رہی تھی تو اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ اس کی دوست کے ابو کے جو ہے وہ نوکری ختم ہو گئی تھی جب سارا کو ہرا کو یہ بات پتا چلی کہ اس کی دوست کس قدر مشکل حالات سے گزر رہی ہے لیکن اپنی خودداری کے وجہ سے خودداری یعنی اپنی غیرت کے وجہ سے اپنی شرم کے وجہ سے اپنی دوست اس پریشانی کے اظہار بھی نہیں کر سکتی کہ ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ اس کی دوست اس سے پیسے مانگ رہی ہے یا کیا تو اس کے ذہن میں اسلامیت کے ایک کتاب کوئی حدیث گونجی کہ جو کسی تنگدست کے لئے آسانی پیدا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا تنگدست کہتے ہیں غریب و ضرورت مند کو جب اس کے ذہن میں یہ حدیث آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی تنگدست کے لئے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں آسانی پیدا کرے گا تو اس کو اس نے کیا کیا اپنی علماری سے اپنی رقم کا ڈبا نکالا جو اس کے پچھلے آٹھ ماہ سے نیا ویڈیو گیم خریدنے کے لئے جمع کر رہی تھی اور کسی ہچکر چارٹ یعنی کہ کسی بھی پریشانی یا کس کے کہ میں کروں نہ کروں اس سوچ کے بغیر اس نے اپنے رقم نکالی یہ رقم سارا کے اس کے بھائی کے نئے یونی فارم خریدنے کے لئے کافی تھی اس نے اس یونی فارم وہ رقم جو ہے اپنی ہیڈمنسٹرنٹ کے نام اس کے بعد اس نے ایک ترخواست دکھی جس میں اس نے سارا کی پریشانی کا ذکر کیا اور ان سے فیس معافی کی گزارش کی یہ کام کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی تمام کزن اور سہلیوں کے ساتھ مل کے سارا کے لئے بیسے اکٹھے کرے گی اس نے اپنے والدین سے اس سباس کی اجازت مانگی اور پھر اس نے اپنے ریلی فون پہ اپنے دوستوں سے اور کزن سے رابطہ کیا اور جن سے جتنی بھی توقع ہو سکتی تھی وہاں سے اس نے اپنے دوست کے لئے سارا فن جمع کیا اور پھر اپنی اس نے میڈم کو بھی درخواست دی کہ آپ میری دوست سارا کی جو ہے فیس معاف کر دیں اور پھر انہوں نے جو پنسپل تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ جلدی سارا کے والدین کو اسکول بلا کے بات کریں گی وہ فیس معافی کی درخواست پر غور بھی کریں گی شام تک سارا کے ہرا کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی اور اپنی اس کامیابی پر بہت خوش زیادہ خوش تھی اس نے آخری کام کیا کیا کہ اس نے اپنے ابو سے کہے کہ سارا کے نوکری کے بندوبست کرنے کے لئے کہا تو اس کے ابو کو یاد آیا ہے کہ ہاں آج صبح ہی ہمارے فیکٹری میں ایک لڑکہ اچانک نوکری چھوڑ کے چلا گیا ہے اور مشین چلانے کے لئے ہمیں کسی مہنتی اور قابل بروسہ آدمی کی ضرورت ہے اور زمان صاحب یعنی زمان صاحب کو سارا کے ابو سارا کے ابو تو اس کام کے لئے بہت ہی موضوع یعنی کہ ایسے شخص ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اس کے ابو کے موز سے اس نے جب یہ نوکری خوش خبری سنی تو وہ اور زیادہ خوش ہوگی اب ایک دعا وہ اپنی دو اس کے لئے پیسے بھی جمع کر چکی تھی فیس معافی کی درخواست بھی دے چکی تھی اور اب وہ کیا کر رہی تھی اب اس نے اس کے ابو کی نوکری کا بھی بندوبست کر دیا تھا تو اس نے کیا کیا اپنے ابو سے کہا کہ ہم ابھی چلتے ہیں اور سارا کے گھر میں یہ خوش خبری اس کو سناتے ہیں جب وہ سارا کے گھر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ سارا کا سارا سامان جو ہے موگاری میں رکھا جا چکا ہے اور وہ اپنے ابو کے ساتھ روتی بھی وہاں سے رخصت ہو رہی ہے تو اس نے کیا کیا انجان بن کے تو جذبات تھے اس میں کابو نہ پاس گئی اور اس نے کیا کیا کہ اپنی دوست کے گلے لگ کے بہت زیادہ رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہاں کہ تم یہ نہیں کرو دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا پھر اس نے خاموش سے اپنی رکم کا تھیلہ جو ہے وہ سارا کو دیا جب سارا نے تین رکم دیکھی تو وہ انکار کرنے لگی اور اسے قبول کرنے سے منع کیا تو اس نے کہا نہیں یہ رکم تم لوگ کے لیے ہی ہے اور تم لوگ کہیں نہیں جا رہے کیونکہ ہیڈ میسٹر نے تمہاری اور تمہارے بائی کی فیس ماف کرنے کا وعدہ کیا ہے اور تمہارے پپا کی ملاتمت کا بھی مندوبست ہو گیا ہے کل سے تم دونوں اسکول بھی آو گے اور انکل جو ہیں میرے ابو کی فیکٹری میں کام بھی کریں گے پھر کیا کیا سارا کے ابو ہرا کے ابو نے سارا کے ابو کو گلے لگایا کہا اب تو آپ خوش ہیں تو سب لوگ اس خوشی کو دیکھ کے ان کی جذبات کو دیکھ کے ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو جل بلنا رہے تھے اور انمول خوشی کا وہ راست پالیا جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو اس راہ پہ چلتے ہیں انمول خوشی کا مطلب ہوتا ہے انمول کا مطلب ہوتا ہے وہ قیمتی چیز جس کی کوئی قیمت نہ لگا جا سکے خوشی تھی جو ہرار نے سارا کو دی اور اس کو بھی زیادہ خوشی ہوئی اور سارا کو خوشی امید ہے آپ یہ سبق بہت اچھے سے ناصف سمجھ گئے ہوں گے بلکہ اب آپ کو اپنے سٹیڈی پیکر کام کرنے میں آسانی ہوگی آپ اس سبق کی گھر میں دو سے تین دفعہ بلند خوانی بھی کیجئے گا اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اپنی کلاس ٹیچر سے کہیے گا وہ مجھے کانٹیک کر لیں گی ٹھیک ہے شکریہ